بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغام رسائی یا پیغام پہنچانے کے ہے اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں یعنی کہ رسالت کے جو مینی ہے وہ ہے پیغام رسائی اور پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں رسول شریعت کی اسلام میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگ زیدہ اور متخب کیے ہوئے بندوں کو انسانوں تک پہنچ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بیجنا رسالت کہلاتا ہے جس اصلی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لئے اپنے مخلوق کے طرف بیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں یعنی کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لئے بیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں ضرورت اور حمیت کیا ہے رسالت کے اقائب میں تحید کے بعد اقیدہ رسالت کا درجہ ہے انبیاء اکرام رہی اسلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابتداہی سے انسانوں کی حدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا یہ حدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے امبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی امبیاء اکرام علیہ السلام اپنے معاشرے کے پاک اور بے خد نیک انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر وہی کے ذریعے سے اپنے کام ناظر فرماتے ہیں اور نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوگا اور حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین پر آ کر فتم ہوا یعنی کہ اسلام کے جو عقائد ہے اس میں جو تحید ہے وہ کی درسالت کا اولین درجہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو جا کے میرا پیغام پونچائیں وہ جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے میں بے حد پاک اور نیک لوگ ہوتے ہیں تمام ابی اکرام علیہ السلام کی بعض صدقہ بہتصد انسانوں کے مقلعہ کی صلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا اللہ تعالیٰ نے جتنی قوامیں پیدا فرمائے ان سب کے لئے نبی اور رسول مبوض فرمائے تاکہ وہ ان قوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت کا بغام پہنچا سکے اور رہنمائی کر سکے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نیاب ختم نبجین کو حق کے ساتھ بیجا ہے کچھ خبری دینے والا اور درانے والا رسول بنا کر اور کوئی حمد ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہوں یعنی کہ آج نہ کتنی بھی قومی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی رسول بیجھے رسول کسی لئے بیجھے لوگوں کو خوشکبری دے جنت کی اور لوگوں کو ڈرائے دو تک سے تاکہ وہ بورے کاموں کی طرف نہ آئے اب اکرام علیہ السلام کے سفات کیا جی اللہ تعالیٰ نے اب اکرام علیہ السلام کو بہت سے خصوصیات عطا فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے وحی کی صورت میں ہی علم و حکمت سے نوازہ جاتا ہے اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور اکل و فہم کے تباہ سے تباہ مقروم سے بلند تین مقام پر فائد ہوتے ہیں یعنی کہ انبیاء اکرام کیا ہوتے ہیں انبیاء اکرام بھی انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سفات اسے دی ہوئی ہے اتنا علم دیا ہوتا ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے سفات کے لحاظ سے اپنے کچھ اہدوں پر لوگوں سے زیادہ انچے ہوتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام حصوم ہوتے ہیں انسے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وحبی ہوتی ہے یعنی منصب نبوت کسی خاص سمل یا کچھ اچھ کے ذریعے سے حصل نہیں کیا تھا سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے ارشاد پاریتال ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ خاتم انبیین کی اطاعت کرو اور اپنے محال زیادہ مت کرو انبیاء اکرام علیہ السلام کے اس سلسلے میں انبیاء اکرام نبی کریم خاتم انبیین کو یہ ازاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتا امبیاء اکرام نے اسلام کو جو امتیاز ذات اللہ علیہ قطاع فرمائے وہ اوکاتم نبیین کی ذاتہ گرامی میں جمع کر دی اوکاتم نبیین کو بہت سے خصائص سے بھی نوازہ گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو فاصل نہیں ہوتی اوکاتم نبیین کی اہم ترین خصائص درزہل ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قومی اندر کوئی نہ کوئی نبی بیچا اور انہیں کوئی نہ کوئی صفات کوئی نہ کوئی موزے دیئے لیکن ہمارے پیارے نبی خاتم نبیین کی یہ فضیلت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیشنے بھی امبیاء اکرام کو جو مرضا دیئے تھے ایک ایک وہ آپ نبی اسلام کو سارے کٹھے رہ دیئے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ خاص چیزیں تاپ ہمائے گئی جس میں پہلے ہے جن نبی کریم خاتم نبیین سے پہلے آنے والے نبیاء اکرام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف محبوس کیے گئے لیکن آپ قاتم نبیین کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت کا کہنے والے تمام انسانوں کے لئے نبی منا کر بیچا گیا یعنی کہ پہلے جتنے بھی قوم میں یا قبیلے تھے ان میں کوئی نہ کوئی نبی بیچا گیا لیکن جو یہ والی امہ تھا اس میں نبی اسلام کو بیچا گیا اور نبوت کا سسلہ بند کر دیا گیا آپ قاتم نبیین کو یہ امتیاز اور خصوصیات عطا کی گئی کہ آپ قاتم نبیین کی باصل سے تمام انبی اکرام اسلام کی شریعتیں منصوب ہو گئی آپ صرف شریعت محمدی ہی واجب العطاعت ہیں آپ قاتم نبیین پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دیں گے حرشہ دے باریت علیہ جی آج کی دین میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دیا تمہارے لئے اسلام پر طور دین پساند کر لیا صاحب قاتم نبی اکرام اسلام پر جو کتاب اور صحائف نازل ہوئے اب ان کی تعلیمات بلکل مٹ چکی ہے یہاں پر یہ اصلی حالت میں موجود نہیں لیکن نبی قریم خاتم نبیین پر نازل ہونے والے کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں یہ دیکھیں یہ موجز ہے جو ہمارے پیارے نبی کو ملے کہ پہلے طرح سبور انجیل جو بھی تھی نو وہ کتابیں جو انجیل تھی وہ یا تو موجود ہے لیکن اپنی اصلی حالت میں نہیں اپنی مٹ چکی ہے لیکن قرآن پاک آج بھی ویسے کا ویسے جیسے نبی کے سلام کو پر اتارا گیا تھا قرآن مجید کی حفاظت اس لئے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی قریم خاتم نبیین پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا اب قیامت تا کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا لہذا اب قیامت تا قرآن قریم اور سنت نبیین کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے قرآن مجید کی حفاظت خاتم نبیین نمہرے بردوں میں سے کسی کے باب لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم نبیین ہیں نبی قریم خاتم نبیین متعدد حدیث مبارکہ میں اپنے خاتم نبیین ہونے کا لان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبیین نہیں آئے گا اب خاتم نبیین کا فرمان ہے میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبیین نہیں آئے گا آیات اور حدیث کی روشن میں سابق رام لہ اسلام اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجدماع ہے کہ اب قیمت تک حضور اکرم خاتم نبیین کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آسکتا خاتم نبیوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اس صحیح ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حق کے دور میں چن لوگوں نے بہت کا جوٹا دعویٰ کیا تھا اب رضی اللہ عنہ نے بہت کے ان جوٹے دعویداروں کے خلافہ جہاد کیا یعنی کہ نبی کریم نے بھی کہہ دیا اور قرآن پاک میں بھی آ چکا ہے کہ اب نبی کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب جو لوگ بھی اس کی نبوت کا دعویٰ کرے گے وہ جوٹے اور مقار ہیں ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا ان کے اوپر جہاد لازمی ہے انہیں قطر کر دیا جائیں اب جی امسی کوئی طرف ہم آتے ہیں تو امشک میں ہمارے پاس پہلا قویشن ہے رسالت کا لیگوی معنی کیا ہے پیغام پونچانا توحید کے بعد اہم ترین نقیدہ ہے جس پیغامر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہے حضرت محمد مصطفی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مامن بی اکرام علیہ السلام میں امتیاز کے اعتبار سے فائض الابسل حسی ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین کی وہ خصوصیات جو صرف وہ پہکین افرادیت ہے صحبے کتاب ہے آخری نبی ہونا اس کا جواب ہے جیم آخری نبی ہونا یہ تو مقصد جواب آت کے طرف آتا ہے تو پہلا قوشن ہے جیسے رسالت کا مینی اور مخموم بیان کریں رسالت کے لگوی مینی پیغام رسالی یا پیغام پون جانے کے ہے اور اپنے پیغام اور پیغام پون جانے والے کو رسول کہتے ہیں شریعت کی اسلام میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتقیب کی ہوئے بندوں کو انسانوں تا کامرہ پیغام پون جانے کے لیے بیجنا رسالت کہلاتا ہے یہ تک مر پاس قوشن نبر 1 کا آنس کے ملیٹ ہو جائے گا قوشن نبر 2 ہے رسالت کی ضرورت اور رہمیت کو واضح کریں تو یہ اس کی ضرورت اور رہمیت لکھی ہوئی ہے اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد کتہ رسالت کا درچہ ہے امبی اکرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سے فیڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی حدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا یہ حدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کی امبی اکرام کے ذریعہ مہیا کے گئی امبی اکرام علیہ السلام اپنے معاشرے کے پاک اور بہت نیک انسان ہوتے ہیں یہ حد تک آپ کا قوشن نبر 2 کانس کمپلیٹ ہو جائے گا قوشن نبر 3 ہے ختم نبوت کے بارے میں قرآن جیت کی ایک قائد کا ترجمہ لکھیں تو یہ آپ کے پاس یہ آیت رکھی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے مردوں میں سے کتی کے باب لکھنے لے کے رسول اور قاتم اور نبیین ہیں قوشن نبیین ہے نبی کریم ختم نبین کی رسالت کے کوئی دو خصوصیات تحریر کریں یہ چار خصوصیات ہے یہ چار میں سے کوئی دو لکھتے ہیں شرر ختم نبیین ہے ختم نبیینہ کے بارے میں ایک حدیث ایک ترجمہ معین کریں میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبیینہ نہ ہوگا یہ جامعہ ترزیمی کی حدیث ہے ختم نبوت کے بارے میں لانگ قوش نمبر وان ہے رسالت کی ایک سوسیات تحریر کریں یہ تو لانگ قوش نمبر وان کہاں سا پہا ہے ضرورت الرحمیت آپ کی سٹارٹ ہوگی جو کہ آپ کے پاس یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے گی لانگ قوش نمبر ٹو ہے اقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالے تو یہ ختم نبوت کا پیر اگر آپ کے سامنے ہیں آپ نے یہ مکمل لکھنا ہے اور آپ اس سے اپنے لفظوں کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ تمہارے پاس یہاں چیپٹر کا آرٹیکل نمبر ٹو ہے وہ اپنے کتام کو پہنچ جائے انشاءلہ نیکس ویڈیو کو کریں اس کا نیکس آرٹیکل سٹارٹ کریں گے تب تک لئے دے جد اللہ حافظ